کیلورو پلاسٹ کیا آپ کیلورو پلاسٹ کے بارے میں جانتے ہیں کیا آپ کیلورو پلاسٹ اس سے پہلے ہم نے مائٹرو کنڈریا کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ مائٹرو کنڈریا کو فور ہاؤس آف دسل کہا جاتا ہے مائٹرو کنڈریا کیونکہ بہت اہم کام ہمارے لئے سر انجام دیتا ہے مائٹرو کنڈریا ہمارے سل کے اندر پایا جاتا ہے اس کے اندر اہم چیزیں ہوتی ہیں اور ابھی ہم کیلورو پلاسٹ کے بارے میں پڑھیں گے کیا آپ کیلورو پلاسٹ کے بارے میں جانتے ہیں کہ کس طرح ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے کلورو پلاسٹ یہ سبز رنگ کے پلاسٹس ہوتے ہیں ان میں کلورو فیل موجود ہوتا ہے یہ ان خرصوں میں پائے جاتے ہیں یہ پتوں میں پائے جاتے ہیں یہ ان حصوں میں پائے جاتے ہیں جو سورج کی روشنی میں ہوتے ہیں خاص طور پر پتوں میں ہشوائی ترکیب یعنی پودوں میں غزا کی تیاری کا کام انجام دیتے ہیں کلورو پلاسٹ خوراک کو تیار کرنے میں سورج کی روشنی کی موجودگی میں یہ اہم کام کرتا ہے پودوں کے خوراک کلورو پلاسٹ کی طرح تیار ہوتا ہے اور اس کے بعد کرمو پلاسٹ میں جا کے یہ جمع ہو جاتا ہے لوکو پلاسٹ یہ غزا کو جمع کرنے میں کام کرتے ہیں لوکو پلاسٹ جو ہوتا ہے لوکو پلاسٹ یہ شوگر کو نشاستہ میں تبدیل کرتے ہیں یہ بھی پودے میں جمع ہو جاتا ہے جو کہ پودے میں جمع ہو جاتا ہے شوگر کو نشاستہ میں لیکو پلاسٹ تبدیل کرتے ہیں یہ انیسوں میں پائے جاتے ہیں جو سورج کی روشنی سے دور ہوتے ہیں جیسا کے جنڈ وغیرہ اور زمین دو ستنوں میں موجود ہوتا ہے یہ بے رنگ اور سفید پلاسٹس ہوتے ہیں اور کلورو پلاسٹ جو ہوتا ہے وہ سب زرنگ کے پلاسٹس ہوتے ہیں اور خوراک تیار کرنے میں عام کردار پودوں میں ادا کرتا ہے موسیقی موسیقی